بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے چوکنگ یعنی دم گھٹنے کے بارے میں چوکنگ ہوتی کیا ہے چوکنگ کو دم گھٹنا بھی کہتے ہیں جب گلے میں کچھ چیز پھنس جائے تو اس کی وجہ سے سانس لینے میں مشکل آ رہی ہے تو اس کو چوکنگ یا دم کا گھٹنا کہتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو بچوں میں چوکنگ یا دم کے گھٹنے کا سبب بن سکتی ہیں ان میں سب سے پہلے خوراک جیسے انگور کا ہونا مونگ پھلی کا ہونا ٹافیاں اسی طرح بادام ثابت کاجر شامل ہیں اس کے علاوہ چھوٹے کھلونے جو بچوں کے موں میں آسانی سے آ سکتے ہوں بیڈز یا پننے سکھے اور پین کے ڈھکن وغیرہ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں شامل ہیں ایک سار سے چھوٹے بچوں میں چوکنگ کی علامات کیا ہو سکتی ہیں ان میں ہونٹ یا جلد کا رنگ نیلا ہو سکتا ہے سانس لینے میں مشکل ہونا رونا سکنا یا آواز کا نہ نکلنا زور لگانا پر خانسی نہ کر سکنا سانس کو اندر لینے سے آواز کا آنا اس کے علاوہ اگر چوکنگ زیادہ دیر کی ہو تو بے ہوشی بھی ہو سکتی ہے اگر بچہ ایک سار سے بڑا ہو تو ان میں چوکنگ کی علامات کیا ہو سکتی ہیں نمبر ایک بچے کا اپنے گلے کو زور سے پکڑنا بچے کے گلے میں درد کا ہونا اس کے علاوہ بچے کا بول نہ سکنا سانس میں سیٹھی کی آواز کا آنا اس کے علاوہ بچے کو اباگ آ سکتے ہیں اور بچے کا رنگ بدل سکتا ہے اور سینے میں درد کا ہونا شامل ہے اب بات کرتے ہیں کہ کون سی عمر میں چوکنگ کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے تین سال سے چھوٹے بچوں میں چوکنگ کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس عمر میں بچے خوراک کو چبانا یا نگلنا ابھی سیکھ رہے ہوتے ہیں اور زیادہ تر اس ہی عمر میں بچے موہ میں زیادہ چیزیں ڈالتے ہیں اب جانتے ہیں کہ کیا وہ کام ہے جن کو کرنے سے بچے کو چوکنگ سے بچایا جا سکتا ہے خوراک کو ہمیشہ چھوٹے ٹکروں میں کاٹ کر بچوں کو دیں اس کے علاوہ چھوٹے کھلونے جو موہ میں ڈالے جا سکتے ہیں وہ بچوں کو نہ دیں اس کے علاوہ بچوں کو انگور بھی ہمیشہ لمبائی کے رخ کٹ کر دیں تاکہ بچے کے گلے سے بہ آسانی گزر سکیں اسی طرح اگر آپ بچوں کو موہ پھلی یا بادام دیتے ہیں تو وہ ہمیشہ پیس کر کھلائیں اگر بچوں میں گلے میں کچھ چیز فنس جائے تو فوراں سے یہ کام کریں جسے ہیملک منیور کہتے ہیں اگر بچہ ایک سال سے چھوٹا ہو تو بچے کو فوراں سے بازو کے اوپر اس طرح سے الٹا لٹائیں کہ بچے کا سر بچے کی ٹاؤں سے نیچے ہو پھر بچے کی کمر پر آپ نکلائی کی ہڈی سے پانچ دفعہ تھپڑ لگائیں پھر بچے کو بازو پر صدہ کریں اور دو امولیوں کی مدد سے بچے کی شاتی کو دبائیں اس عمل کو آپ مکمل کر کے بچے کے موہ کا معاینہ کریں اگر کوئی چیز بچے کی موہ میں ظاہر ہو جائے تو دو امولیوں کی مدد سے نکال لیں اگر موہ میں کوئی چیز ظاہر نہ ہو تو پھر اس عمل کو دوبارہ سے کریں جب تک کوئی چیز موہ سے جس نے چوکنگ کی ہوئی ہے وہ نکل نہ جائے اگر بچہ ایک سال سے بڑا ہو تو چوکنگ کی صورت میں بچے کے پیچھے کھڑے ہو جائیں اور اپنے ایک ہاتھ کو مٹھی بنا کر بچے کی ناف اور پسلیوں کے درمیان میدے والی جگہ پر رکھیں اور دوسرے ہاتھ کو پہلے ہاتھ کی مٹھی پر رکھیں اور چھے سے دس مرتبہ پیٹ کو اوپر اور نیچے کی طرف جھڑکا دیں اور ایسا کرنے سے گلے میں فسی ہوئی چیز فورل سے باہر نکل آئے گی اپنے بچے کو خوراک ہمیشہ چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں کٹ کر دیں اور بچوں کو ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھیں اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت دیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ